اشکار تینک شفٹائی میں آپ سب کا سواگت ہے برشمی شرمہ کیمرمن شبم بھگت کے ساتھ جس طرح سے کل ازادی کا پچھتروہ جو کی امر محصہ منائے گیا کیا لگتا ہے کہ دیش پوری طرح سے ازاد ہو گیا ہے جس طرح سے کیا منو باہر سے ازادی ملی کیا چھوہ سا سے ازادی ملی کیا جاندی باہر سے ازادی ملی اور جس طرح سے جلا جالو راجستان میں نوچھال کے چھاتر کو اس کی جان لی گئی کیونکہ اس نے ایک ٹیچر کے مٹکے سے پانی پی لیا جنپت بلند شہر کے ایک ماں ویدیالی کی ٹیچر نے دلی شاتر کو پٹائی کر دیوار میں مار کر خوڑا سر یعنی آج بھی ہم جاتی باہر میں بٹے ہوئے آج بھی منو باہر میں بٹے ہوئے آج بھی ہم چھوہ چھات میں بٹے ہوئے ہیں کیا یہ صحیح ہے آگر ہم کی سوہر دیش کو لے کر جا رہے ہیں آزادی کا اپنا محصب تمنائے گیا پر ان چیزوں سے بھی آزاد ہونا بہت ہی ضروری ہے چاہے وہ منو باہد ہو چاہے وہ جاتی باہد ہو چاہے چھوہ چھاتو آد ہو آزادی منو باہد سے کیا لگتا ہے ان چیزوں سے آزادی ملنا کتنا ضروری ہے چاہے وہ منو باہد ہو چاہے چھوہ چھاتو چاہے جاتی باہد ہو ہم ان لوگوں کے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے انگریجوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور بلیدان دیا اور آج ہمارے ہاتھ میں ترنگا ہم اس ترنگا کے گلام ہیں لیکن ہم ان بودھی جیمیوں سے جنہوں نے اجادی کی لڑائی میں کوئی رول ادا نہیں کیا چاہے پریزیڈنٹ ہو پرائیم نیسٹر ہو کسی نے کوئی لڑائی نہیں لڑی تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اجادی لینے کے بعد انگریجوں سے آپ نے کیا کیا ہے بھارت دیش کا جو سبی دھان بنا تھا اس کے اندر جو شرطیں تھیں کیا آپ نے پوری کر دی ہے نہیں کی بدلا جا رہا ہے راجستان میں ناؤ سال کے بچے کو صرف پانی کا مٹکا کو ہاتھ لگانے سے اس کے ماسٹر نے منوبادی سوچ نے مار دیا جمہوں کے اندر آج سٹھ دن سے اوپر ہوا ہے مگو والی کے کیس سی ایسٹی ایٹرو سیٹیز کے اندر لگا ہوا ہے کیا ال جی صاحب ہوں کیا چیپ سیکریٹری صاحب ہوں کیا ہوم سیکریٹری صاحب ہوں کیا ڈی جی پی ہوں کیا جمہوں کے کپتان ہوں پولیس کے سب کو کہا گیا ہے لیکن آج سٹھ دن کے بعد بھی مجرموں کو پتہ نہیں جفتار نہیں کیا جارتا اور جو جڈیشری ہے ریزرویشن کے خلاف ادھیکاروں کے خلاف جڈیشری جو ہے اپنی مرجی سے بیچ میں آ جاتی ہے اور فیصلے دیتی ہے آج کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں جو راجستان میں ہوا ہے ایک سپیشل ٹرائل کر کے اس بچے کو جو مارا گیا ہے اس آدمی کو اپن میں افہنسی ہونی چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں یہ مثال بنے کہ اس طرح کا جلم اس بھارت دیش میں بند ہونا چاہیے آج ہم راشتر پتہ کو میڈم پریزیڈنٹ آف ہنڈیا کو میمورانڈم دے رہے ہیں پردان منتری کو میمورانڈم دے رہے ہیں لا منسٹر کو میمورانڈم دے رہے ہیں اور جمہوں کے ال جی صاحب کو بھی دے رہے ہیں کہ پوچھیں ان سرکاروں سے جو پچھتر سال کے اجادی کے دن منا رہی ہیں کیا واقعی اجادی آگئی ہے دلتوں کو پچھڑوں کو آدی باسیوں کو اور منائٹیز کو یہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے اور بدھی جیویوں سے جو ڈول نگاڑے بجا رہے ہیں اور پچھتر سالہ انہوں نے کیا ہے کیا واقعی ہمارا دیش شوہ شاہ سے اجاد ہو گیا ہے کیا منوباز سے آجادی منوباز سے آجادی 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 آشوک جی کیا کہیں گے آج جترہ آکے باردہ تیس طرح کی دامنے آتی ہے جب وہ باردہ تیس تک مہتی ہے پر کہیں نہ کہیں ان کی جو کاروائی میں یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کوئی علم ہو رہا ہے کیا کہیں گے میڈم جی آپ کا بہت شکر گزار ہوں یہ آج ہم نے ہمبرجینسی پروٹیسٹ کیا ہے لیکن اس بات کے لیے میں یہ کہوں گا جہ ساری کی ساری جمعیداری ساری کی ساری جمعیداری ہماری جوڈیشری کی ہے جب جوڈیشری فیور ہو جائے گی تو یہ تمام جو جتنا بھی جو ایڈوسٹیشن ہے چاہے پولیس ہے چاہے ڈیپٹی کمیشنر ہے چاہے وہ جلہ پنچائت ہے جا کوئی بھی ہے سب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن افسوس یہ ہے کہ جس آمی کی سائلٹ ایبیڈنس ہے جہے سیم ہاتھرس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان بچوں کو جن کا بچہ یہ مڑکی کے مارا ہے ان کو پراپر بہاں کی راجستان گورنمنٹ نے ٹریٹ میٹ کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا تھا اس کو ایمز میں جہاں اچھے ہسپیٹل میں ٹریٹ میٹ ہوتی ان کے گھر بالوں نے اپنے تمام جیورات بیز کر کے چھوٹے چھوٹے ہسپیٹلوں کے ساتھ ٹریٹ میٹ کی اگر یہ سوچل میڈیا آپ جیسے میڈیا نہیں ہوتا یہ بچے کا قتل جو ہی دفنائی جاتا جب بچے کو انہوں نے یہ بھی میڈیا کے طور پر ہمیں انفارمیشن ملی ہے ان لوگ نے راج کو اس بچے کو پولیس نے بھائی جبردستی جلانے کی کوشی کی جب اس کے چاچا نے اس کے باپ نے اس کے ماما نے ان کو اپجیکشن کیا ان کو اتنا پیٹا اس کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا وہ بھی چکمی ہے یہ سیم کے ساتھ رسے چیپ جیسیس آف انڈیا سے پلس پریٹنٹ آف انڈیا سے میں جے کہنا چاہوں گا کہ جے اس کے لیے کوئی ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میڈیا نے سیلنٹ پیٹتے ہوئے پھوٹا بتایا گیا اس کا سیدھا فیصلہ سنا ہے اس کو ہینگ کریں اس کو اوپن ہینگ کریں آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے کیا ہم پوری طرح سے آج کے دور میں 21 بھی صدی میں جا رہے ہیں پر دیش کو ہم کی صور لے کر جا رہے ہیں لگا تار آج بھی ہم بٹے ہوئے جاتی باد میں چوہا ساتھ میں منو بات میں بٹے ہوئے آخر کبھی ان سے کن سے چھوکارہ ملے گا جو بہارت کا کانسٹیوشن ہے اس کے اندر سب کچھ لکھا ہے لیبرٹی فیلٹلیٹی سب کچھ لکھا ہے لیکن جے جو سبیدھان چلا رہے ہیں بابا صاحب دیمراہو امیٹکر صاحب نے اس وقت کہا تھا کانسٹیوشنٹ اسیمبلی میں اگر جے لوگ بے ایمان ہوں گے تو اس سبیدھان کو نکارہ کر دیں گے تو یہ ثابت ہو رہا ہے ہم اجادی کے نگارے بجا رہے ہیں وہ لوگ بجا رہے ہیں جنہوں نے اجادی کے لیے کچھ نہیں کیا اجادی دینے والے لوگ چلے گئے ہیں اجادی دینے والے لوگ چلے گئے ہیں لیکن جو ہیں جو دوارہ گلامی کی اور نہیں جا رہے ہیں ہمیں انہوں نے سب پروسپیکٹیو جو کانسٹیوشنٹ کے اندر لکھے تھے وہ بدلے جا رہے ہیں بدل رہے ہیں اس لیے ہمارا بدھی جی بھیوں سے جو بدھی جی بھی ہیں دیش کے اس سٹیٹ کے ان سے ہمارا نویدن ہے کہ کاسٹ لیسو سسائیٹی بنانے کا سپنا جو بابا ساو نے دیا تھا اس کی طرف دھیان دیں اور لاغو کریں آج دلیت او بی سی منورٹیز اور آل کنفیڈریشن ایسٹی او بی سی ارگنیسیشن کی طرف سے یہاں پر پردشن کیا گیا آزادی کے پچھتھر میں جو امرید محصب منایا تو گیا پر کیا واقعی ہم پوری طرح سے آزاد ہوئے ہیں جب تک ہم منو واسے جاتی واسے چھواش چھا سے آزاد نہیں ہوں گے تب تک ہمارا دیش ترقی نہیں کر پائے گا یہی آج یہاں پر پردشن تھا کہ جس طرح سے یہ کہیں گے کہ راجستان میں نو سال کے بچے کو اپنے ٹیچر کے مٹکے سے پانی پینے پر اس کی جان لی گئی اور اور بھی ایک بچی کو صرف پھوڑا گیا تاکہ اس نے کی ٹیچر کے مٹکے سے پانی کیا آخر ہم دیش کو کس اور لے کر جا رہے ہیں جب تک ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارہ نہیں ملے گا تب تک ہمارا دیش ترقی کے اور نہیں بڑھے گا اپنے کمنٹ اپنے سجاو ضرور دیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہوسکے شیئر کیجئے چھوڑی ریا سیمرزہ اگلے اپڈیٹ کے لیے جائن جبار